جنہوں نے اس پورے کے پورے حملے کی ذمہ داری یہاں پر لیے وہ آخر ہیں کون بتاتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں پراتبندھت پاکستانی آتنگ کی سنگٹھن دراصل ہے یہ کشوی ٹائگرز آپ کو بتاتے ہیں جیش اے محمد کی ٹیرر اٹاک یونٹ پروکسی کی طرح سے یہ ٹیرر اٹاک یہاں پر کرتا ہے پروکسی کی طرح ٹیرر اٹاک ان کی اور سے کیے جاتے ہیں آپ کو بتائیں گروپ نے کٹھو ہاں حملے کی ذمہ داری یہاں پر لیے ہیں پہلے بھی پہلے بھی کئی طرح کی آتنگ کی حملوں میں شامل رہ چکا ہے یہ گروپ اور ان کو انجام دے چکا ہے پردیپ بلاغتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پردیپ جو کشمیر ٹائگرز یہ بتایا جا رہے ہیں ان کی اور سے اس پورے کے پورے حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ لی گئی ہے کہنے کو تو اپنے آپ کو کشمیر ٹائگرز کہتے ہیں لیکن دیکھیں کس قسم کی قائرانہ حرکت کرتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ذمہ واری لی تھی جب ہیرہ نگر میں گاؤں کو انہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں کے گاؤں کے نوازیوں نے انہیں وہاں سے خدیر دیا تھا جس کی وجہ سے دو آتکوادی مارے گئے تھے اس بار بھی انہوں نے قبول نہ ہوا سوشل میڈیا دوارہ بتایا کہ یہ حرکت ہم نے کیا اور آپ نے بالکل صحیح کہا یہ مکھوٹا ہے جیش محمد کا اور جیش محمد وہی ہے جو مسعود ازر پاکستان سے بیٹھ کر چلا رہا ہے اور یہ وہی مسعود ازر ہے جو پلواما بامبنگ میں ان والد تھا جس میں ہمارے چالی جوان شہید ہوئے تھے اور یہ مسعود ازر جو ہے پاکستان کی آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھا رہتا ہے اور پاکستان کی آرمی کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے کیونکہ پاکستان میں اندرونی حالات بہت خراب ہے اگر ان کی ایکانومی کی بات کریں پولیٹیکل سیچویشن کی بات کریں تو ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ وہاں سے کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے بھارت کے اور کی جائے یہی وجہ ہے کہ لگاتار یہاں پہ آتک وادی گھتی ویڈیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کشمیر ٹائگر ہو جیش محمد ہو نام اس لیے بدلہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ایمپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ان کسی بھی گھتی ویڈیوں میں ملویز نہیں ہے ان والد نہیں ہے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کشمیری ہیں جو بھارتی سینہ کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن سب کو معالم ہے کہ یہ پاکستانی آتک وادی ہے اس سمیں جو ریپورٹس ہیں 110 کے قریب جو ہیں فورن ٹیرریس یعنی کہ پاکستانی ٹیرریس جس میں جمہو کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں جس میں 60 کے قریب جو ہیں وادی ہے کشمیر میں اور 50 کے قریب جو ہے جمہو کے علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ پہاڑی ہے کچھ دن پہلے بسندگر میں ایک ویلیز ڈیفنس گرڈ کو مارا گیا تھا یہ وہی ایک روپے بتایا جاتا ہے یہ پہاڑی کروز کر کے کیونکہ انفیلٹریٹ کر کے جب یہ آیا تھا تو پہلے بسندگر کے علاقے میں گیا تھا بسندگر کے بعد جیسے ہی وہاں پہ سرکشبل ہمارے ان کو ڈونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اس کے بعد یہ پہاڑی کروز کر کے بسندگر کے علاقے میں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آ جاتے ہیں بڑھنوٹا کے علاقے میں اور بڑھنوٹا میں یہ پچھلے کئی دنوں سے آپریٹ کر رہے تھے لگاتار سانی نوازیں بتاتے ہیں کہ کئی جگہ پہ انہوں نے کھانا بھی مانگا اور کچھ جگہ پہ ان کو شیلٹر نہیں دیا گا لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ ایک بار پھر سے اپنے پر فلائیں لیکن ہمارے سرکشہ بلوں نے ٹھان لیا ہے کہ ان کی شہادت جو آج جو پانچ جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت نہ بولی جائے گی اور ان کی شہادت کا پورا بدلہ لیا جائے گا ان سارے آتک وادیوں کو پاکستان کے جو یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کبرستان پہنچا دیے جائے گا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپے چپے پر اس وقت ہمارے سفیشل آپریشن گروپ کے جوان اس وقت تینات پوری طرح سے نگاہ نہیں لکھے ہوئے نگاہ پاندے ہوئے جنگل کی طرف نظر کہ اگر آتک وادی ذرہ بھی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو یہ ہمارے بہتر جوان اس کا سر کچھل کر رکھ دیں گے اس سوائے ہر جگہ پہ آپ کو یا تو فوج کا جوان نظر آئے گا یا ہمارے سپیشل آپریشن گروپ کے جوان نظر آئے گے پوری طرح سے پہنی نظر بکھیں گے یہ علاقہ دیکھیں بہت بھی مشکل ہیں